مقدسین کو تمام موزز میمان گرامی کو سینیٹر صاحب کو منسٹر صاحب کو اور پاسٹر سلمان منظور صاحب کو اور رفا مشن انٹرنیشنل کا بہت شکوز آ رہے ہیں کہ انہوں نے اتنا خوبصورت پروڈرام جو ہے بنقید کیا ہے اور ایک فکری نشست کا جو ہے وہ احتمام کیے گیا ہے کافی جذباتی تکاریڈ بھی ہوئی میں چند گزارشات جو ہے وہ صرف ایک دو منٹ میں وہ پیش کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ چھ ستمبر جو ہے وہ ڈیفینس جو ہے اور میں جو ہے وہ تمام جو افواج جو جنہوں نے جو شہدہ ہیں جنہوں نے شہادت دو شرمائی ہے جو مسیح ہے یا غیر مسیح ہے ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور دوسرا چونکہ موضوع جو ہے ہمارا جڑا والا کے حوالے سے ہے تو ہمیں اسی پہ فوکس کر کے جو ہے وہ بات کرنی ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ جڑا والا کا جو سانہا ہوا ہے اسی پہ بات کریں جڑا والا کا جب سولہ تاریخ کو یہ واقعہ ہوا ہے تو وہ واقعہ پچھلے واقعات کی طرح کچھ دنوں میں ختم نہیں ہو گیا بلکہ اب جو ہے پورے پاکستان میں ایک نئی صورتحال جو ہے افسوسناک صورتحال جو ہے اندوناک صورتحال جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ اب عبادت گاہوں کی دیواروں پر چوکی کی جاری ہے پہلے واقعات میں ایسا نہیں ہوتا تھا اور یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ بن گیا ہے کہ ہمیں اب جب اتحاد کی ضرورت ہے تو ہمیں واقعی اتحاد کی ضرورت ہے اور ہمیں ایک جگہ بیٹھنا چاہیے اس میں ہمیں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے اس وقت ہمارے سینیٹر سامنے موجود ہیں میں ان کی موجودگی سے اور منسٹر ہمارے ہومرائٹس کے بھی موجود ہیں ان کی موجودگی میں یہ دو تین چیزیں گزارشات کرنا چاہتا ہوں اور ہم ان سے ضرور جو ہے نیکس نشیس پہ یہ سوال جو ہے وہ اٹھائیں گے کہ وہ جو ہے انہوں نے پارلیمنٹ میں جا کے یا سینیٹر میں جا کے اس حوالے سے کیا کام کیا ہے یہ ہمارا فنڈمیلٹر رائٹ ہے کہ ہم اپنے قائدین سے سوال کریں ہمیں پہنچنا ہے اب جتنی بھی ہم نے ریگومیڈیشن جو ہے وہ دی ہے سینیٹر صاحب کو ہم جمع کر آ رہے ہیں ہم ان سے گزارش کرتے ہیں اور ان سے یہ توقع بھی پوری وسیع کرتی ہے کہ وہ سینیٹر میں اس حوالے سے باتشک کریں اور مہینے دو مہینے کے بعد جب بھی ہے قوم کو بتائیں کہ کیا کاروائی ہوئی ہے اور ہم منسٹر صاحب سے بھی گزارش کریں گے کہ ان جو ہے جو پوری قوم ہماری اس وقت دل جو ہے وہ چھننی چھننی ہے سارے لوگ جذبات سے بھرے ہوئے ہیں ہمارا بس سے چلتا ہے کہ ہم کیا کریں لیکن ہمارا مذہب ہمارا دین ہمارا جو کتاب ہے ہمیں امن سکھاتی ہے آپ دیکھیں اتنے واقعات ہوگئے ہیں پوری دنیا میں آپ جا کے دیکھیں کسی کے عبادت گہاں کو جلایا گیا ہے کسی کے گھر کو جلایا گیا ہے یہ ہے امن کی بات ہم اپنے کریکٹر سے اپنے مذہب کو شو کرتے ہیں تو اب جو ہے کچھ انتہا پسند مذہبی انتہا پسند لوگ ہیں کچھ گروہ ہیں ابھی آئی جی صاحب نے بڑا خوبصورت ایک بیان دیا جس میں راہ انوالو ہے تو راہ انوالو ہے تو میں نے ابھی میڈیا سے تعلق ہے اور وہی جن کو یہ کہہ رہے ہیں کس میں جو ہے وہ غیر ملکی ایجنسی انوالو ہے راہ ایجنس ہے اور ان کے ساتھ تھاڑے تصویر کچھو آ رہے ہیں اس کی ویڈیو آ رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چوڑے ہیں یہ کیسے اے سی صاحب جو ہے یہ چوڑوں کو ہم نے ہمارے اوپر لگا دیا ہے اور ان کے ساتھ آئی جی صاحب تصویر اکشارہ ہے ہمارے لیے جو ہے افسوس کا مقام ہے کہ جن کو آپ راہ کے ایجنٹ کہتے ہیں اور ان کو آپ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ساری چیز ہو رہی ہے ہمیں یہ لولی پاپ دیا جا رہا ہے ہمیں یہ سوچنے کا مقام ہے غلطی ان کی نہیں ہے غلطی ہماری ہے کہ ہمارے اندر جو ہے وہ اتحاق نہیں ہے پہلے کبھی ہوا کرتا تھا چھوڑا سا واقعہ ہوتا تھا سڑکے کی سڑکے جو ہیں وہ پورا میں نے تجاج کے لیے بھری ہوتی تھی کہاں گئے وہ لوگ سارے کہاں سڑکے کچھ بھی نہیں ہوا دیکھئے کتنے کتنے لوگ باہر نکلے ہیں اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے ابھی کل رات کو جو ہے ڈھائی بجے ہم نے بریکنگ نیوز کی اور جا کے شہوکورہ میں جا کے جو یہ والے موڑ میں جا کے پرسل جھگڑا ہے اور اس میں جا کے مسجد میں جا کے وہی اعلان ہو گیا جی ہم جھات کرنا چاہتے ہیں مسیحیوں کے ساب مسیحیوں میں کہتا ہی کوئی نہیں ہے سپریم کورڈ کے آرڈر ہے کہ آپ کو مسیحی کہہ رہا ہے ہماری بدقسمتی ہے نہ ہمارا کوئی منسٹر اس میں بات کرتا ہے نہ ہمارا کوئی سینڈر اس میں بات کرتا ہے کہ آپ ہمیں جو ہے ہمیں جو ہے مسیحی چوڑا چوہ عیسائی کو کہتے ہیں مسیح کیوں نہیں کہتے بتائیے کس کانفرنس میں یہ بات ہوئی ہے ہمیں بھی بتائیں ہم صبح سے شام تک جو ہے آپ پرے پاکستان میں رپورٹنگ کرتے ہیں ہم نے کسی منسٹر کو کسی سینڈر کو یہ بات کرتے بھی نہیں سنا کہ وہ جو ہے ہمیں مسیحی کے نام سے بکارے آپ جو ہے سپریم کورڈ کے آرڈر کی جو ہے وہ بائیلیشن کر رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ہمیں اتحاد کی اور اغانگت کی بہت سکت ضرورت ہے اور میں یہ چاہوں گا کہ جو رکمیڈیشن ہے بھی آج بیٹنگ کے بعد دی جائے گی اس میں جو ہے وہ منسٹر صاحب سینڈر سانی کریں بہت شکریہ کیونکہ یہ پروگرام آج اسی حوالے سے رکھا گیا ہے فکری نشیست ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بیشپ صاحب کہہ رہے تھے پہلے کہہ رہے تھے اتحاد کی ضرورت نہیں اور میں بھی خوف کھا رہا تھا لیکن بعد دنہوں نے کہہ دیا کہ اب اتحاد کی ضرورت ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر بات کی جائے رہا ہے تو میں آج پاسٹر سلمان صاحب کو ان کی سالگیرہ کے موقع پر مبارک بات پیش کر رہا ہے ہماری طرف سے بہت بہت مبارک ہے اور میں سمجھتا ہوں اس شہر کراچی میں اس سانیہ میں تمام سیاسی جماعتوں نے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر سانیہ جڑا والوں کے لیے آواز بلند کی خراج تحسین ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس اتحاد کو قائم و دائم رہنا چاہیے ہم یہ سوچ ختم کر دیں کہ ہمیں ووٹ نہیں دینا چاہیے ہمیں یہ سوچ بتانی چاہیے کہ ہم اس ملک میں مذہبی طور پر اقلیت ہے ہم پاکستانی طور پر اقلیت نہیں ہے ہمیں ان کا مقابلہ کرنا ہوگا اور جہاں تک بات رہی آپ نے ایک روزے کی بات کی تو میں چونتیس سان چھے روزے رکھ رہا ہوں اور خداون سے دعا کر رہا ہوں خداون میری قوم کو متحد کر دے منظم کر دے تاکہ آئندہ یہ جو انسانیہ ہو رہے ہیں اگر ہم اس شہر کراچی میں اس پاکستان میں اگر ہم پانچ تچ ہزار لوگ بھی ایک جگہ نکہ جاتے آواز بلند کرتے کیا ہوتا اگر وہاں ہمارے دس پندرہ شہید ہو جاتے تو کیا ہوتا کچھ نہ ہوتا ہم بات کرتے ہیں مذبی غیرت کی اور ہم ڈرتے ہیں شہادت سے میں کراچے اقیدت پیش کرتا ہوں جن لیڈروں نے مذبی سیاچی لوگوں نے اس قوم ملک کے لئے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش دیا آپ بات کرتے ہیں اتحاد کی آپ فکر ہی نہیں شیستا ہے کیوں نہیں اتحاد دینا چاہیے میرے آپ کے اس قومی مسیحی لو شباق بھٹی جس نے اپنی جان کا نظرانہ دیا اس نے اسی لیے اپنی جان کا نظرانہ دیا شہادت قبول کی کہ میری شہادت کے بعد میری قوم ملکہ دے گی لیکن میری قوم نے کیا جواب دیا ان قاتلوں کو اگر اسی طرح ہم کہتے رہے اور ہم جا کر ان کے قبرستانوں میں پھول چڑھاتے رہے تو پھر ہمارے ساتھ اسی طرح سانے ہوتے رہیں گے تو پھر آپ کو اتحاد کرنا ہوگا آج میں ان سے بھی سوال کرتا ہوں جو سیاسی جماعتوں میں مذہبی ونگ ہے مذہبی جماعتوں کے سیاسی ونگ ہے آج میں ان سے بھی یہ سوال کرتا ہوں کیوں نہیں آپ اپنے فارم پر آواز وٹھا رہے کیوں نہیں آپ اسی سے دے رہے کہ آج دیکھو ہمارے ساتھ مذہبی لوگ کیا کر رہے ہیں کیسے آپ سیاسی جماعتوں سے تعلق رہے ہیں ان کو بھی یہ سوچنا ہوگا اور تمام مذہبی جماعتوں کو تمام میرے پاسٹر سہبان کو تمام میرے فادر سہبان کو تمام مسیحوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا پڑے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح وہاں ہوا اگر ہم چاہتے ہیں کہ چادر چار دیواری کے تقدس کو بہار رکھا جائے تو پھر اتحاد ضروری ہے پھر دارک خوف سے باہر آنا چاہیے میں اس شہر کراچی میں کتنا خوف تھا ہم اس وقت بھی کہتے تھے درو اس سے جس طرح روح پہ اختیار ہے ہم اتھے حمل ہوئے میرے بیٹے کو سخمی کیا لیکن جب تک میری نہیں لکھی میں نہیں جا سکتا تو آپ کو اتحاد کرنا ہوگا آپ وقت کی ضرورت ہے اتحاد ہاں ہمارے منسٹر صاحب بیٹھے ہیں میں امید رکھتا ہوں میرے سوچ ہے کہ ضرور وہ اس پہ آواز اٹھائیں گے لیکن جہاں تک ہماری ذمہ داری ہے ہمیں بھی اس پر اتحاد کرنا چاہیے ہم بات کرتے ہیں تعلیم کے ہمیں پتہ ہوتا نہیں ہم کس بات پہ کر رہے ہیں پہلے ہم ایک بات کرتے ہیں کہ اچھی ہے پھر اسی بات ہم کہتے ہیں بری ہے یا تو اس کو اچھا کہو یا پھر اس بات کو برا کہو آج ہم یہ سوچنے پر مجبور ہیں کوویٹ کی بات ہوئی یہاں پر ہم یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ ہمارے جو بڑے مشنل یہ دارے ہیں ان کو دوسرے لوگ آکے راشن دے رہے تھے جبکہ ہم راشن دینے والے ہیں جبکہ ہم خدمت کرنے والے ہیں کیوں کیا ہمیں اب بھی اتحاد کی ضرورت نہیں بتائیں نا جب ہم ایک پلیٹ فارم پر ایک قوم نہیں ہوں گے میری تمام مسیح رینما سے اپیل ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم دوسرے ان پر کام کریں ہم اپنے لوگوں پر کام کریں رینما سیاسی سماجی یوت کے لوگ مسیحت کے نوجوان سب کو میرا سلام اور میں ویلکم کرتا ہوں رافا میشن اس پروگرام میں اپنے عزت و وقار فائدل منسٹر جناب خلیل جورج صاحب کو اور سینیٹر انوار لالدین صاحب کو سیر آپ کو ہماری عقیدت برا سلام قبول کریں سانیت جراوالے کے بعد جب رافا میشن کی ٹیم کراچی پہنچی تو ہنگابی طور پر ایک سوچ گویلپ ہوئی اور انہوں نے کہا کہ بکلا کے ساتھ مل کر ایک نسسٹ کی جائے کہ کس طریقے سے اس کا حل نکل سکتا ہے اور کہاں کہاں دروازے کھٹ کرائے جا سکتے ہیں اور کہاں کہاں اپنی آواز پہنچائی جا سکتی تو فوری طور پر بکلا کا اجلاس ہوا یونس ایس خان صاحب تھے اور شاید بھٹی صاحب تھے پرویز بھٹی صاحب تھے ہمارے رافا مشن کے چیئرمن صاحب تھے ہمارا اجلاس ہوا تو ہم نے بہت ساری چیزوں پر غور اور جلانی صاحب صاحب جسٹس تھے انہیں نے اس پر سو موٹو لیا اور ایک بتیس پیس کی لینڈ بک جیجمنٹ ہمیں ملی وہاں سے جو پاکستان میں بسنے والی منورٹیس کے لیے ایک سمجھ لے کے آئین کی صورت پیار کر گئی دو دار چودہ سے لے آج دو افسوس کی بات ہے کہ پورے پاکستان سے کوئی بھی مسیح اس کو انگلیویوینٹ نہیں کرا سکا اپنے اپنے صوبوں میں اور ہم مسلسل اس وقت سے جدو جہد کر رہے ہیں اور آج وہی ثانیہ وہی مشکل وہی پریشانی پھر مسیح قوم پر ایک دفعہ پھر یہ سوچنے کے حضر سے کیونکہ خدا نے آپ کو عزت و سرف رازی دی ہے اور میں سمجھتا ہوں مشہد آپ کو اپنی قوم کی سرف رازی کے لیے مخلصی کے لیے اور پاکستان میں آواز بننے کے لیے خدا نے آپ کو یہ موقع دیا جو جی آئی ٹی ریپورٹ آئی ہے سانیہ جڑا والا کی ہمارا پورا ہاؤس رافہ منیشن منسٹری انٹرنیشنل کا پورا ہاؤس اس جی آئی ٹی کو مصرط کرتا ہے سر اور نمبر سر کیونکہ آپ کے پاس ہرمیر رائٹس کا دپارٹمنٹ ہے اور ہم نے اس ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ پورا آپ کے لیے فائل بنا دی ہے جس کو پڑ کے آپ جو ہے اپنی ریاست پاکستان سے بات بھی کر سکتے ہیں اور سینٹر انول لالدین صاحب سے گزار سی کہ وہ اس اشی کو سینٹ میں لے کے جائیں گے تو آپ دونوں کے لیے ہم نے الگ فائل بنائی ہے اور اس میں ساری چیزیں ہم نے مینچن کی ہے اب ہم بہت ملک ساتھ بغاوت کی تو اس میں بہت ساری کلوس لگتی ہیں ہمارا آپ سے فر گزارش ہے کہ ہم نے اس کو بیس بنایا ہے جی آئی ٹی ریپورٹ پر ہم رافہ مشن کے ساتھ مل کے ہم اپنے طور پر جیسے ہم نے سانیہ پشاور پہ ہم نے سپریم فور میں سپریم فور کا جو آرڈر ہے اس پیج نمبر اٹھائیس پر سر یہ واضح طور پر سپریم فور پاکستان نے لکھ دیا ہے کہ یہ بلیس یوز ہوتا ہے اور بہت ساری ایف آئی ریس میں فیک ہیں اور جس کی وجہ سے اس قانون کے اوپر رد و بدل ہونی چاہیے اور وہ یہ ہونا چاہیے کہ اس میں ایک کلاوس کا اضافہ ہونا چاہیے کہ جو لوگ فیک آئی 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 ان کے اوپر بھی اسی قانون کی ایمی ہونی چاہیے نیشنل ایکشن پلان بناتا پاکستان آدمی کی طرف سے جنرل رائیس شریف نے برای آئی نیشنل ایکشن پلان کے بات یہ جتنی بھی اس قسم کی تنظیم تھی پاکستان کو برای پاکستان کے امن کو برباد پاکستان کے اندر دہشتگردی کرنی تھی نیشنل ایکشن پلان کے بعد جب باپس جنرل رائیس شریف کے باد باج با ساب آئے تو انہوں نے اس نیشنل ایکشن پلان کو میرا خیال ہے کہ اس طریقے سے نہیں کرایا جس طریقے سے جنرل رائیس شریف کرا رہے تھے اور یہ واپس لوگ جو ہیں اپنی اپنی مرچہ بندی کر کے واپس اپنی جگہوں پر آگئے ہیں اور ریاست توٹلی فیل ہے ریاست کی ایڈمیسٹیشن لاؤ انفورسمنٹ اور لاؤ انجسٹیش یہ تینوں ٹوٹل فیل ہے پاکستان میں منورٹی کو تحفظ دینے میں جتنے ایویڈنس جتنے ہمارے پاس اس کے ثبوت ہیں وہ ہم نے سارے اس میں بھی منشن کر دی ہیں یہ جو ہم نے آپ کو لکھ دیا ہے آپ کے پاس قوم کی آواز پہنچ جائے کیونکہ جب تک آپ کے پاس تحریری طور پر کچھ مباد نہیں آئے گا تو آپ کے لئے بھی بہت مشکل ہوگا کہ اس پریشر کو ٹیکل کرنا کیونکہ عموماً ہمارے منسٹرز کو بہت سارے فون آجاتے ہیں اور وہ اس کے لئے بانڈری سپلوز ہو جاتی ہیں لیکن جو عزد اور سرفرادی خلیل جوڑ بھائی آپ کو خدا نے دی ہے اور جس طرح خدا نے آپ کو مسا دیا ہے میرا خیال ہے کہ وقت آگیا ہے کہ ہم سب مل کے اپنی قوم کے لئے وہ قربانیا دے جائیں کہ ہماری قوم ہمیشہ سلامتی محبت اتفاق کے ساتھ پاکستان نے اپنا ایسے ہی نہیں لگ جاتی چیزے اسی طریقے سے ضرور ہے میں تو آپ سے بھی کہ ہوں بھی چاہے آپ انیشیئیٹیو دیں پاس جس سلامان منصوب صاحب نے افتان فضل دیا ہے کہ پولیٹیکل بھی اور سوشل بھی اور ریلیجیس ویڈرشپ سن لیتی آپ کا جی کہ تو ایک گول میں کانفرنس جو سارا دین کی ہو جس پر بات چیت ہو کھر کے بات چیت ہو جہاں اب سب کے پیر میں کرواہ ہوری مجلی موقع ملہ ملہ اس کو رہ دیا وہ سب بول سکتے ہیں نہیں دیکھیں کیا پیدا بھی سب کے پاس ہوتی ہے سب بول نا چاہتے ہیں اور اگر آپ واقعی چاہتے کیونکہ آپ کو ہم بھول جاتے ہم اس سب جذباتی ہوتے میڈیا میں جذباتی ہوتا ہماری لیڈرشپ بھی جذباتی ہوتی اس سب تو ہم بڑے پروگرم کر رہے ہوتے ہیں لیکن سانیہ جوزف کارونی کے 132 سیکنون کے جو جیل میں تھے وہ رہا ہو گئے جس بھی رہا ہوئے کیا ہم نے کوئی ماتم کیا کیا ہم رونٹ پہ نکلے کیا ہم نے اس فیصلے کو کنڈیم کیا شمہ اور شہزاد سے زیادہ ہول نہ کذیر نہ پاکیا تو کوئی نہیں ہوگا اس کے مجمع بری ہوئے کیا ہم نے ماتم کیا کیا ہم نکلے کیا ہم نے بات چی تھی سانگھا ہی لے لے کوریا لے گوجھ لے کون سب آکے آپ بات بھی کریں گے صرف جذباتیت اس وقت ہی دکھانی ہے اگر آپ چاہتے ہیں اب تو حق ہو گئی نا کہ آپ کے 30 مجھے میں پتہ جو گورمنٹ پورٹ کر چرچی سے آپ راؤنڈ گئے میں چاہنگی یہ بھی بتائے جہاں پر کیونکہ جہاں میں سننے میں آرہا 38 چرچی سننے چھوٹے چرچی بیٹھ چلیں وہ بھی پلیس بتائے گا اور گورمنٹ کہہ رہی ہے 81 ہاؤسز جڑے ہیں جو ہمیں پرائیویٹی نیوز آرہی کیونکہ میں تو وہاں نہیں گئی پرائیویٹ نیوز آرہی ہے وہ کہہ رہے 430 گھر چلے ہیں کوئی 800 گھر ایک ٹھائٹ ہوئے ہیں کیونکہ سارے جلے نہیں میں میری اپنی چرچ کے ایک لڑکی جو دو بیٹی جا رہی تھی اور وہاں اس کا سفرال تھا جس 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 دو سارے لڑکی لڑکی وہی بتانا رکھی ہاں وہ دبئی چانس پہلے سستاز کو ملے گئی دو سار کی بیٹی تھی تو وہ وہاں تھی اس کا دوسرے بتایا کہ جب یہ ہوا ہم نکل گئے ہیں تو ہمارا گھر جلہ نہیں ہے اسے دکھایا چھاتی توڑ دی ہیں فریچ لے گئے ہیں ہرماریاں اٹھا کے لے گئے یہاں تک کہ گھر کے دروازے بھی اٹھا کے لے گئے ہیں تو لازمی لی سب جلے ہوں لوٹ مار بہت زیادہ مجھ ہے تو ایک اس پہ بھی دیکھنا دوسرا پلیز ہم دو ہزار چودہ کی بیٹری ہیں یہاں پر جو دو ہزار چودہ کی لینڈ مارک ججمیٹ آئی یہ سکری کو کی اس کی جو سجیسٹن ہے اس کی ڈیریکشن ہے اس پر بیٹری گوچھ رہا کا جو دو سا مو میں واقع آم تھا اس کی جو رکمنٹیشن ہے اتنی شامدہ رکمنٹیشن ہے کیونکہ ہمارے ہم پڑھنے کار باز نہیں ہیں ہم پڑھ پڑھ کے مار جاتی ہیں تو بتائیں آگے جس کو کوئی تو سننے والا نہیں ہے ہم تو جذباتی ضرور پروگرام کرتے ہیں جب انسیڈنٹ ہوتا ہے باز صاحب اس لئے پلیز ضرور ڈرزر میں رکھیں کہ ایک پورے دن کا سیشن جو کہ سوچ بچار کا ہو گف اچھی تھی اب ہی بھی میں آپ سب کو بتا رہی ہوں کہ میرے لئے اتنا مشکل تھا جو پاکستان کا ایسر ٹاپ رائل ہے حیث سبی کی اور جبران ناظر انہوں نے فوری طور پر ہمیں کہا کہ وہ پرو بونو کیس کرے گے اور پرنامہ کیس ایک پاکستان میں ہوا جو کہ آئیل کیس جس پر مونیٹری بینچ بنایا دیا تھا سینیٹر صاحب آپ سب کو میں بتا لیوں اس پر مونیٹری بینچ بنا تھا اس پر جو جو جی آئی ٹی پمی تھی ہائی ای اینفورسمنٹ ایجنسیز کے آفیسرز اس پر شامل تھے اور انہوں نے ایک سزا دی چاہے ہم بھول جاتی ہیں کہ سزا دلوانہ بھول جاتی ہیں مذہبی باتیں بہت اچھی ہیں ایمان بہت اچھا ہے روح الکس کی معمولی بہت اچھی ہے کلام خدا بہت اچھا ہے وہ ہی ہے جو ہمیں بار بار اپنے ملک موقع کرنا سکھاتا رہے لیکن خدا انصاف کا بھی خدا یہ بھی کرتا ہے بند کھو چھوڑے چھوڑے کھائیں جو پریکٹیکل کام کرنے وہ بھی کرنے ہیں تو میں سار بیشپ پادری صاحبان چاہے وہ مال صاحب وہ کتھلیق تھے چاہے وہ سارویشن آگی تھے چاہے وہ چڑھ جو پادری صاحب مجھے نہیں پتا کیا ہو کیونکہ ہم لیگل چیزیں نہیں سمجھتے اب ایک انسیڈنٹ ہوا یہ بری سبا بات کریں میں چیزیں سنما چاہوں گی آپ سے کتنی اف آی آر کٹی کیونکہ پچاس اف آی آز مہین تک پہنچی جو لاؤ کی بات ہے وہ یہ ہے ایک انسیڈنٹ ایک اف آی آر کٹ گیا اور اس کے بعد جیسے ایک اف آی آر کرتی انٹر انسان آر آگ ساتھ انٹر بین پالی گی آپ آر ہو جائے آر ہو جائے جس جس انسان ہو آر کیا ہے تکی یہ چرچی سالے ہیں سب کے سب اس اف آی آر کے ساتھ چامل ہونگے یہ جو ہم چاہے سانہ گوجرہ ہے چاہے جوزف کارونی ہے چاہے جو بھی معزی میں واقعات ہوئے ہیں وہاں لیگل کیونکہ آپ کی اپروس لیگل درست نہیں تھی آپ کا طریقہ ایک آر درست نہیں تھا